اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ہوں گے خیریہ سے دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں سے جو ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ڈسکس کرنے لگا ہوں نیشنل ٹی ٹونٹی کا جو زور شور سے سلسلہ جاری ہے اور پہلا میچ اپنے اختتام پذیر ہوا اور دوستو میں آپ لوگوں سے بات کروں گا میچ نمبر ون کی ہائی لائٹس کے بارے میں اور تمام انیلوسیس کے بارے میں آپ لوگوں سے میں بات شروع کروں تو دوستو بلوچستان اور جو ہے نوڈرن کے درمیان یہ میچ کھیلا گیا بلوچستان کی جو کیپٹنسی کر رہے تھے امام الحق کیپٹنسی کر رہے تھے اگر ہم دوسری جانب بات کریں تو دوسری جو کیپٹنسی کر رہے تھے وہ کر رہے تھے شاداب خان دوستو ٹوز کی بات کر رہے تھے ٹوز جیتا شاداب خان نے یعنی کہ نوڈرن نے ٹوز جیتا اور پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا دوستو بہت ہی اچھا فیصلہ تھا یہ میکس راول پنڈی سٹیڈیم نے کھیلا گیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے ٹوئر کینسل ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پروٹوکولز کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ بڑے ایکسپوئیر کے ساتھ یہ نیشنل ٹی ٹوینٹی جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں منقد ہو رہا ہے اور نوڈرن نے ٹوز جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا جو کہ ان کا بہت ہی اچھا فیصلہ جو ہے وہ ثابت ہوا اگر ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی طرح سے اپننگ کی تو اپننگ کرتے ہیں امام الحق اور ان کا ساتھ بھی ہے عبدالبنگلزائی نے تو اسے بات کرتے ہیں امام الحق کی تو انہوں نے چھے گیندوں پر چھے رنز بنائے اور ان کی اننگز میں شامل تھا ایک فور اور وہ پرویلین کی طرف لوٹ اگر بات کر رہے ہیں بنگلزائی کی تو انہوں نے قدرے بہتر اننگز کھیلی اور انہوں نے چھوپیس گیندوں پر چھوپیس رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور ان کی اس اننگز میں شامل تھے تین چوکے تو اسے اگر ہم بات کرتے ہیں ونڈ آن پوزیشن کی تو بسم اللہ خان چوکے کی پرنگ بھی کرتے ہیں انہوں نے باری لی انہوں نے آٹھ گیندوں پر دس رنز کی اننگز کھیلی اور ان کی اس اننگز میں شامل تھے دو زبر دس سے چوکے اگر ہم بات کرتے ہیں ٹو ڈاؤن کی تو ٹو ڈاؤن پر آئے عبد الرحمن جہاں انہوں نے چوبیس گلدوں پر چوبیس رنز کی شاندار اننگز کے لی اور ان کی اس اننگز میں شامل تھے دو چوکے اور ایک فلک جواب چکا جو ہے ان کی اس اننگز میں شامل تھا بہت ہی اچھا میٹ جو ہے وہ کھیلا جا رہا تھا اگر ہم بات کرتے ہیں ہاری سوف کی باولنگ ہے تو ہاری سوف نے بہت ہی شاندار باولنگ کا مظاہرہ کیا نوڈرنگ کی طرف سے اور ساتھ ساتھ ان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کاب میں پاکستان کا حصہ ہوں گے عیاس تصور آئے پانچ نمبر بیٹنگ کرنے کے لیے انہوں نے آٹھ گندوں پر چار رنز کی اننگز کے لی اور اگر بات کرتے ہیں اس وقت بہت ہی زیادہ مشکلات میں تھی جو ہے بلوچستان کے ٹیم اور یہاں پر ان کو ضرورت ہی فینیشر کی اور اس فینیشر کی جو کہہ کرتے ہیں ذمہ داری نہیں بھائی وہ نہیں بھائی اماد بٹ رہے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا بیٹنگ آل راؤنڈر ہے انہوں نے چوپیس گندوں پر چونتیس منز کی شاندار اننگز کھیلی اور اس اننگز میں ان کے شامل تھے دو چوکے اور دو فلک شگاف شکے انہوں نے اپنی اس اننگز میں ہٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں فینیشر کی تو کاشیس گھٹی نے ان کا ساتھ دیا اور پچیس گندوں پر چونتیس منز کی شاندار اننگز کھیل کر دو چھکے لگائے اور اپنی ٹیم کے ٹوٹل کو ون تھرٹی نائن پر پہنچایا دوستو ساکھ کھلاریوں کے آؤٹ ہونے پر انہوں نے ون تھرٹی نائن رن سکور کی اب بلوچستان ہے اور اگر ہم بات کریں باولنگ ڈپارٹمنٹ کی نوردرن کی طرف سے تو محمد نواز نے چار اوورز میں اکٹیس رنگ دے کر دو وکٹر جو ہے وہ حاصل کر اور ان کا ساتھ دیا خاریس روہو نے جو انہوں نے شاندار باولنگ کا مظاہرہ کیا اور بلکل اینڈ پر بہت زیادہ اچھی باولنگ کا مظاہرہ کیا اور چار اوورز میں اٹھارہ رنگ دے کر دو خلاڑیوں کو پوویلین کی رات گائی دوستو بہت ہی ایک ریزنیول سکور اگر ہم کہیں گے تو بہت ہی اچھا سکور تھا لیکن آپ کو لوگوں پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو لو سکور مانا جاتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں نوردرن کی طرف سے اوپننگ کی تو عمر امین جو کہ بہت ہی اچھے بیٹس میں ہیں انہوں نے اوپننگ کی لیکن وہ سات گندوں پر جس دو رنگ بنا کر پوویلین کی طرف لوٹے دوستو بہت ہی مشکل صورت حال پیدا ہو گی تھی جب اوپننگ بہت ہی اچھا کھیل نامظاہرہ کر سکے کھیل گا ان کا ساتھ یہ زشان ملک نے انہوں نے سترہ گندوں پر انیس رنگ کی اننگز کھیلی اور اس کی ان اننگز میں تین چوکے جہاں وہ شامل تھے وان ڈاؤن کی پوزیشن کی بات کر رہے ہیں تو وان ڈاؤن پوزیشن پر آئے ہیدر ایلی جو کہ پرمننٹ پشاور ظلمی کا حصہ ہے اور ابھی ریسنٹلی کیرون پریمیر لیکھ کھیل کر رہے ہیں لیکن وہاں پر تو ان کی پرفارمس کچھ اچھی خاصی نہ رہی لیکن پاکستان میں انٹر ہوتے ہی انہوں نے ان کا بیٹ جو ہے وہ رنگ اگن لے لگا اور انہوں نے اکتالیس گلنوں پر 58 رنگ کی شاندار اننگ سے لی اپنے ٹیم کو جو ہے ایک ڈوپتی نیا کو جو ہے ایک سہارا دیا اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی باؤنڈریس کی تو سات انہوں نے چوکے لگائے اور دو انہوں نے فلکشگاف چھکے لگائے یہاں پر ایک میچ کا ایک پوائنٹ تھا جہاں پر لگ رہا تھا کہ نوردرن بہت ہی ایزیلی میچ جی جائے گا لیکن شاداب خان آئے انہوں نے نو گندوں پر دس رنز بنائے اور پوویلین کے طرف لوٹے اور کیپٹن ایننگز نہ کھیل سکے اگر ہم بات کرتے ہیں نوردرن کے وکٹ کیپر کی تو روحیل نظیر کو بھیجا گیا پانچے نمبر پر اور انہوں نے آٹھ گندوں پر چھے رنز بنائے اور یہاں پر بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئے نوردرن کے لیے اپنے اس میچ کو بچانے کے لیے اور یہاں پر باری آئی آصف علی کی آصف علی کی پرفارمنس بہت ہی اچھی رہی ہے کیرمین پریمیر لیگ میں بھی اور ساتھ ساتھ ٹی ایس ایل میں بھی انہوں نے بہت زیادہ اچھی ایننگز کھیلی ہیں اور اسی کی بنا پر ان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا حصہ بنایا گیا ہے اور سب امید کر رہے تھے کہ آصف علی جو ہے فارم میں واپس آئے تاکہ وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ایک اچھی باری کھیل سکے جو ستو بات کر رہے ہیں آصف علی کی تو انہوں نے بیس گندوں پر شاندار فورٹی تھری رنز کی نقابل شکست ایننگ کھیلی اور یوں انہوں نے ٹیم چھوکے لگائے اور چار انہوں نے چھکے لگا کر اپنے ٹیم کو سترہ اوور میں وکٹری دلوائی اور پوائنٹس ٹیول پر پہلے کروشل پوائنٹس جہاں وہ حاصل کیے نوڈرن نے اور یوں سترہ اوورز کے اختتام پر ایک سو چالیس رنز بنائے نوڈرن نے اور پہلا میچ جو ہے اپنے نام کیا دوستو بہت ہی اچھی بیٹنگ ہم مظہرہ کیا حیدر علی نے اور ساتھ ساتھ آصف علی نے دوستو دونوں نے نقابل شکست ایننگ کھیلی اپنے ٹیم کے لیے اور یوں میچ جو ہے ون سائیڈڈ ہو گیا بلکل لاس ٹیور میں جہاں پر تمام بولرز کی خوب پٹائی کی آصف علی نے اور بہت در لمبے شکے لگا کر بیس گندوں پر فورٹی تھری رنز کی شاندار ایننگ کھیل کر اپنے ٹیم کو فتح دلائی اور اسی اننگز کی بنا پر ان کو من آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا جس کی وجہ سے نو درہ نے یہ میچ اپنے نام کیا بس امید کرتا ہوں کہ تمام ویڈیو کے انیلیسز اور تمام ویڈیو کی ہائیلائٹس آپ لوگو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اب تک جڑے رہیے گا میرے ساتھ اللہ حافظ